رکاوٹیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کے پیمانے بدل دیئے اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولیو الامر بنکم فین تنازاتم فی شہن پردو الاللہ و رسول ای انکن تم تومنون باللہ والیوم الاخر اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے اولیو الامر کی اور جس چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم اللہ اور روز آخرت کے ایمان رکھ جاؤ محترم تامین اکرام یہ آیت کہاوہ اکرام کے زمانے میں عدالت کی حیثیت رکھتی تھی یہ آیت زمانہ خیر القرون میں بڑے بڑے خلافات دور کر دیتی تھی یہ آیت زمانہ سلف کالہین میں ہر بات میں فیصلہ کر دیتی تھی لیکن سلف کے بعد آنے والے خلف نے اس آیت کی اس حیثیت اور عظمت کو ہی ختم کر دیا جو آیت جماعت اہل سنت میں اٹھنے والے ہر فتنے کو دور کر دیتی تھی اسی آیت کو سلف کے بعد آنے والے خلف نے اختلاف پھیلانے اور فتنہ برپا کرنے کا ذریعہ بنا لیا آپ توچھ رہیں گے کیسے کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اولی اول عمر کا ذکر آ رہا ہے اولی اول عمر کی بات مانو اماموں کی بات مانو اولی اول عمر کی بات ماننا پڑے گی کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں حکم دے رہا ہے خلف کے ماننے والوں نے اس آیت کی اس وضاحت کو اتنا دل کی گہرائیوں میں بسایا اتنا پڑا اتنا سمجھا کہ بگیا قرآن حدیث پڑھنا سمجھنا ہی بھول گئے اولی اول عمر کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس آیت کے ذریعے لوگوں کو اپنے اماموں اپنے مصدقوں کی طرف بلانے لگے اور حال تو یہاں تک پہنچ گیا کہ اولی اول عمر کی بات کی آگے اللہ اور اس کے رسول کی بات تک کو ڈھکرا دیا کیا صحابہ اکرام بھی اس آیت کا یہی معنی یہی محفو مراد لیتے تھے کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ آیت نہیں تھی اگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی اول عمر کا ذکر آ رہا ہے تو سب سے اچھے اور سب سے پہلے اولی اول عمر اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ ہیں تو پھر کیوں ہم اس آیت کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا تھا کیوں ہم اس آیت کو اس طرح حدارت کا درجہ نہیں دیتے جس طرح صحابہ اکرام نے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مسئلے پر اختلاف ہوا بہت سارے اولی اول عمر موجود ہیں ایک اولی اول عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جنت البقی میں کر دیتے ہیں دوسرے اولی اول عمر کہتے ہیں نہیں مکہ لے کے چلتے ہیں وہاں تدفین کرے گے لیکن وہی موجود تیسرے اولی اول عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ انبیاء جہاں وفاعت پائے ان کی تدبین وہی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے علی علمر میں اختلاف ہوا فیصلہ حدیث رسول سے کر دیا گیا کسی نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا کہ حضرت علی علی علمر ہے حضرت عباس علی علمر ہے ان کی بات مانی جائے بلکہ اس آیت سے انہوں نے یہی استدلال کیا کہ جس چیز میں تم میں اختلاف ہو سو لوٹا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور حضرت عباس صدیق کی سنائی ہوئے حدیث کی طرف مسئلے کو لوٹایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبین ہو گئی مسئلہ حل اختلاف کا سو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کوپا کی مسجد میں حضرت علی پہ حملہ ہوا نماز فجر میں شہادہ سے پہلے آپ نے وسیعت فرمائی کہ جس طرح قاتل نے مجھ پہ حملہ کر کے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی اگر میں اس دکھ میں شہید ہو جاؤں تو تم اسے اسی طرح قطل کر دینا اس کا مسئلہ نہ کرنا نہ کان نہ کاجنا اور میری شہادت کو مسلمانوں میں جنگ بھڑکانے کا ذریعہ نہ بنانا اور میرے بات جس کو لوگ خلیفہ چنوں سے خلیفہ مان لینا کوپا کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ علیہ کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن حضرت حسن رضی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی جماعت میں صلاح کروائے گا اور خلافت مابیہ رضی اللہ عنہ کو صحب دی صلاح کر لی اتنے بڑے بڑے علیہ العمر میں اختلاف ہوا لیکن فیصلہ حدیث رسول سے کر دیا گیا کسی نے اس آیت سے استطلال نہیں کیا کہ حضرت علیہ علیہ العمر ہے کوپا کے لوگ خیر القرون کے زمانے کے ہیں ان کی بات مان لی جائے بلکہ اس آیت سے سب نے وہی استطلال کیا کہ جس چیز پر تم میں اختلاف ہو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹایا گیا اختلاف خطب ایک شخص حج تمتو کا مسئلہ پوچھنے عبداللہ عمر کے پاس آتی ہے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر حج تمتو سے منع کرتے ہیں عبداللہ عمر عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اگر حج تمتو سے منع کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتو کرنے کا حکم دیتے تھے اتنے بڑے بڑے علی علیہ الرکھ کے زمانے میں اختلاف ہوا لیکن فیصلہ حدیث رسول سے کر دیا گیا انہوں نے اس آیت سے استطلال نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ الرکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ الرکھ ان کی بات مانی جائے ان کی رائے لی جائے انہوں نے اس آیت سے یہی استطلال کیا کہ جس چیز میں تم بے اختلاف ہوسو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف مسئلے کو لوٹائے مسئلہ حل ہو گیا حضرت عمر کی بیوی حضرت آتکہ نماز عشاء پڑھ کے مسجد سے نکل رہی ہے عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں کہ آپ رات کی نماز عشاء اور فجر مسجد میں پڑھنے کیوں آتی ہیں جبکہ میرے والد اور آپ کے شوہر حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں حضرت آتکہ فرماتی ہیں حضرت عمر ناپسند کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عورتیں مسجد جانا چاہے انہیں مت روکنا علی علم لگے زمانے میں عورتوں کے مسجد کے جانے پر اختلاف ہوا لیکن فیصلہ حدیث رسول سے کر دیا گیا انہوں نے عطایت سے سلال کر کے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر علی علم رہے ان کی ناپسند